بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ گندم جب ملک سے باہر بھیج دی جائے گی اور اس میں بھی یعنی گندم کی سبسیڈی اور چینی کی جو سبسیڈی ہے اس کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ انوالو ہوں گے جن کو سزا بھی نہیں دی جائے گی تو پھر گندم اور چینی کی پرائیسز یعنی ان کے نرخوں پر کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوسری جانے بھی کہا جاتا ہے کہ جب اپنے ملک سے سستی گندم باہر بھیج دی جائے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ملک میں گندم اور چینی کی قیمتوں میں ضافہ ہو جائے گا اسی حوالے سے آج ترجمان سے نکومت مرتضی وحاب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اگر ہم یہ کہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے سے روزانہ کا جو سب سے ہارٹ ایشو ہے وہ چینی اور گندم کی قیمتیں تو غلط نہ ہوگا اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں صوبائی منسٹر برائے زرات اور پرائس کنٹرول اسماعیل رہو صاحب اسلام علیکم سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں مرحبا سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا صوبے میں گندم اور چینی کا بہران موجود ہے یا نہیں یعنی کمی ہے یا نہیں ہے سر دیکھیں کمی تو نیچرل بات ہے کمی پیدا کی گئی ہے یہ کمی پیدا کی گئی ہے بہا بڑھانے کے لیے ریٹ بڑھانے کے لیے اور یہ مطنوعی کلٹ پیدا کی گئی ہے یہ آرکیفیشل کلٹ پیدا کی گئی ہے جبکہ ہماری جو گندم کی پہلے میں گندم پہ آنگا کہ گندم کی پیداوار ہماری اس وقت جو دکار پیدا ہوئی ہے اس میں تو کمی نہیں دی تقریبا تقریبا ہماری جو ملک کی پوری کندمشن ہے پت ہے یہ اعداد و شمار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا شیئر کر رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں یہ کوئی صندح حکمت کے دی اے وے نہیں ہے بلکہ یہ فیڈل گورنمنٹ کے جو پور سیکیورٹی کیا منسٹری ہے منسٹری ہے پور سیکیورٹی اور حفاظ کی حکمت ہی جانتے لیے گئے ہیں اعداد و شمار کے مطابقہ ہماری اس وقت اس سال گندم جو پیدا ہوئی ہے وہ کوئی پچیس ملین میٹرک ٹرن سے زائد پیدا ہوئی ہے اس کے قریب پیدا ہوئی ہے تقریبا اور جو ہماری ٹوٹل اسٹریٹیٹک ریزررز اور سیڈ وغیرہ ملا کے اگر ہم وہ مائنس کرتے ہیں تو کوئی بھی شارٹیج نہیں ہے یعنی ہم نے تقریبا ہماری جو سال کی پورے برس کی جو خپت پاکستان کے اندر گندم کی وہ ہم نے پیدا کی اور وہ ملا کے بھی جو حفاظ کی حکمت کا کہنا ہے ایک مرتبہ نہیں برملا کئی مرتبہ وہ فیڈل گورنمنٹ اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ ہمیں شارٹیج پکتے ون پائنٹ پور ملین چودہ لاکھ ٹن کی خپتے ہیں اور آپ بتھائیں مجھے کہ پاکستان کی جو وفا کی حکمت کے اعداد و شمار میرے کہنے کے مطابق نہیں صندوق مت کے کہنے کے مطابق نہیں صندوق مت کے کسی اہلکار کے کہنے کے مطابق نہیں جو وفا کی حکمت کے کہنے کے مطابق پاکستان کی خپتے ٹو پائنٹ ون ملین یعنی اکیس لاکھ ٹن پورے پاکستان کی خپتے ہیں اور ہمارے پاس شارٹیج پکنی ہے وفا کی حکمت کے مطابق پورے سال میں ون پائنٹ پور یعنی چودہ لاکھ ٹن تو یہ جولائے ابھی یعنی اب تو ہم تین ماہ اور بگت چکے نا اس کی قلت کے لیکن جولائے میں جب ابھی گندم کا فسند اترا ہے اٹھائی ہوئی ہے ہارویسٹی ہوئی اس کو مشکل سے دو ماہ گذرے ہیں اور گندم گم ہو گئی یعنی یہ خپت اگر قلت ہونی بھی تھی اگر شارٹیج ہونی بھی تھی اگر کمی ہونی بھی تھی اگر نرخ بڑھنے بھی تھی تو یہ تو جا کے فروری میں جو آخری جب ہمارا ایک ماہ بچ بچتا جب آرویسٹنگ ہوتی ہے مارچ میں تب ہونی کا یہ تھی لیکن یہ دو ماہ کے اندر گندم گئی کہا اور پھر دوسری بات یہ سند تو گندم جو پہلا کرتا ہے وہ کرتا ہے 3.8 ملین میٹر ٹرن اس سال پیدا ہونسن نے واحد صبح آئیے مجھے تو حیران کی ہے فیڈل گورنمنٹ بریل زمان قرار دے رہی ہے سوری الزام دے رہی ہے سند کو فیڈل گورنمنٹ کہتی ان کی وجہ سے انہوں نے کبھی کہتے ہیں کہ جی پروکرمنٹ نہیں کی کبھی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ریلیس نہیں کی کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے گندم کے جو نرک بڑھ گئے ہیں آٹا مہنگا ہو گئے ہیں گندم مہنگ جو گئی ہیں جس صوبے نے سب سے زیادہ پیداوار کا تارگیت حاصل کیا ہے بلکہ ایکسیڈ کیا ہے واحد صوبہ سندے جس نے اپنے پیداواری حدف سے زیادہ گندم پیدا کی جو پنجاب نہیں کر سکا اور ان کا نام یا سو کال جو گوڈ گورنمنٹ اور مومن اور درویش اور مولوی حکمت کر رہے ہیں اللہ والے حکمت جہاں کر رہے ہیں ایماندار حکمت کر رہے ہیں میریٹ کی حکمت ہے گوڈ گورنمنٹ پہ انہوں نے تو 40% بھی حقیب نہیں کیا پیداوار کا یعنی 2.5 ملین 25 لاکھ تن ان کا تارگیت تھا کی پی کی حکمت کا اور کی پی کی کی حکمت فقط 11 لاکھ تن جنہوں پیدا کر سکتی ہے آجا سر یہ بتا جی سر نہیں نہیں میں مجھے تھوڑا کمپلیٹ کریں میرے جی جس پانچ فی تن سب سے زیادہ سرو کرمت کا تارگیت سن گورنمنٹ نے حکمت کیا 98% اور جبکہ پنجاب نے حکمت کیا 88% تو اب یہ اور پھر جو ہماری پیداوار ہوتی ہے صدقی جو ٹوٹل پیداوار سن صوبے کی جو کھپتے اس میں ویسے ہی ہم 18 سے 19 لاکھ ہوتے ہیں یعنی ہم دوسری جگہوں سے کبھی پاسکو سے پنجاب سے یا ہندر ادر سے لے کے یا پوری کرتے ہیں ہمیں کب جبکہ پنجاب نے اس سال اس سال اپنی خپت سے ساٹھ لاکھ چند زائد گندم پیدا کیے یعنی پورے صوبے کے اندر ایک کروڑ چورانوے چورانوے لاکھ چند گندم پیدا ہوئی ہے اور دو مہینے میں جو خپت ہونی تھی پورے سال کے اندر خجاب میں وہ تو گم ہو گئی جو ایک سید پیدا کی تھی ساتھ لاکھن وہ بھی گم ہو گئی جہی کام سارا کیا درہ ان کا ہے پنجاب کا ہے پیڈل گورنمنٹ کیا ان کی جو پالیسیاں ہیں ان کی جو کرتار درتا ہے ان کی جو ایٹی ایمز ہیں انہوں نے جو چینی کا حشر کیا یعنی گم کر دی خرید کے گم کر کے ڈم کر دی پھر ریٹ بڑھا کے نرس بڑھا کے پھر سمگل کر دی اب مارکٹ میں لے آئیں جیسے پیٹرول سختہ ہوا تو جیسے گم کر دیا گیا پھر جب مہنگا ہوا تو مارکٹ میں لے آئیں وہ جو چینی کے ساتھ کیا گیا وہ جو پیٹرول کے ساتھ کیا گیا وہی خان صاحب کی جو ایٹی ایمز ہیں جو ان کے کرتا درتا ہیں جو لارلے ہیں جو کچھن کیابینیٹ ہیں اس نے حشر کیا ہے پاکستان کے سر کیا سمجھتے کہ یہ جو ٹیڈی دل اور حالیہ جو بارشیوں میں پورے سندھ میں سلاب کی بھی صورتحال رہی کیا اس سے گندم کی فضل کو نقصان پہنچا ہے یا نہیں سر دیکھیں گندم کا فضل ربی کا ہوتا ہے اب لگے گا اس تن بارشوں میں ہمارے خریب کے فضل لگے ہوئے تھے جس میں گنے کو نقصان ہوا ٹاول کو نقصان ہوا ہے تقریباً آلموست چالیس پرسنٹ پٹاس پرسنٹ گنہ اور ٹاول کو نقصان ہوا ہے اور جب کپاس کا فضل آلموست اکسی دوے فیصد تقریباً ختم ہو چکا ہے کمارچر ختم ہو گیا پیاز مرچی کا فضل تقریباً ختم ہو گیا اور بہت ساری تردیاں اور باغاز کو نقصان ہوا ہے لیکن لیکن وفا کی حکمت نے تو سندھ کو بے آر و مددگار توڑ دیا ہے ان کے تو انہوں نے کوئی خبرگیری نہیں دی کہ سندھ میں اتنی بڑی آفتہ آئی ہے اتنا نقصان ہوا ہے بیت اللہ ہم نے آفرزدہ قرار دیئے یہ زیادہ بات کتنے نقصانات ہوئے فصل تباہ ہو گئے قائددار بیٹ گئے لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کا ایک وزیر عظم تو چھوڑیں کوئی وزیر تو چھوڑیں کوئی کارندہ ہی بہی جیٹیک آ کے سندھ کے لوگوں کے ساتھ قائدداروں کے ساتھ ہائیوں کے ساتھ فارمر کے ساتھ آ کے ملتا بات کرتا کچھ نہ کچھ کرتے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا ان کے لئے تو ایسا لگتا ہے جیسے سندھ صوبہ پاکستان کا ایسا ہی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کبھی صوبوں کے ساتھ اس قسم کی جو قدرتی آفات ہوتی ہیں اور اتنے بڑے نقصانات ہوتے ہیں اس میں وفا کی حکمت اتنی لاسیلک بن جائے یہ پہلی مرتبہ ہم وٹنیس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہوتے پہلے کبھی نہیں ہوگا سر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ پرائس کنٹرول جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ کمیشنر کراچی کی جانب سے بھی کی جاتی ہے بیورو پرائسز جو ہے وہ ایک ادارہ آپ کے ماتہ ہے جو آپ کی منسٹری کے ماتہ ہے تو اس میں بھی آتا ہے وہ باقاعدہ جس کا کام یہ ہے کہ نابطول میں کمی یا پرائسز کو چیک کرنا سر اب یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائگر فورس کو اتارا جائے گا پرائسز چیک کرنے کے لئے کیا کہتے ہیں سر آپ دیکھیں آپ نے ٹائگر فورس کی بات کیے جی ٹائگر فورس ہے کیا سر یہ جو ٹائگر فورس مقصہ ہے یہ ہے کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹائگر فورس ہم نے نہ دیکھا ہے نہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹائگر فورس کیا ہے آپ کو پتہ ہوگا ہم تو چڑھے ہیں بچوں جب بچوں میں چڑھتے تھے تو کچھ لوگ ایسے ہی چیزیں جیسے نہیں کوئی شربت بیٹھنے والے آ جاتے ہیں کوئی اور چیزیں ڈسکیٹ کول ڈرکس بیٹھنے والے آ جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں بچ میں چڑھ کے کہ جی وہ ایک ٹکیا ہوتی تھی ٹکیا ٹیبلیٹ ٹائپ وہ آ کے بیٹھتے تھے وہ پھر ان کا جو اعلان کرتے تھے نہ تشریح کرتے تھے کہ جی کسی کو بھی کوئی بھی بیماری ہو مرض ہو درد ہو تکلیف ہو کینسر ہو پی بی ہو بخار ہو تک دک ہو شگر ہو بلد پریشر ہو یہ ٹکی لے لیں یہ اس کا علاج ہے جی جی اب خان صاحب کے مغفت کی باد رہی نہیں اب وہ جو بھی چیز آتی ہے کبھی کہتا ہے کہ جی یہ ٹیڈیزر کا مقابلہ یہ کرے گی ٹائگر فورس ٹائگر فورس کبھی کہتا ہے کہ جی یہ گھر گھر راشن تقسیم کریں گے ٹائگر فورس کبھی کہتا ہے کہ جی کووٹ نائنٹین یعنی کورونا کا مقابلہ کرے گا یہ ٹائگر فورس اب بتائیں ٹائگر فورس ہے کہا اس میں کیا کیا ہے پھر ٹائگر فورس تو ہم کیوں کرنے دیں گے اس میں اس کی کانسٹیٹوشنل کس قانون کے تحت آئین کے کس آرٹیکل کے تحت ٹائگر فورس بنایا گیا ہے یہ کب بتائے کسی کو قانونی طور پر کس ادارے کے کس منسٹری نے کس قانون کے تحت اس کو بنایا ہے تو ہم کیوں کر دیں گے کام اس کو تو کام کرے گا بھی اس نے کیا کام کیا ہے یہ تو خالی جہا اب یعنی حکومت کے تمام سر نشاندہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ٹائگر فورس کیا نشاندہی کرے گا اس نے کیا نشاندہی کیے سر جہاں جہا تیمتے حکومت اتنی نائل ہے حکومت کے تمام منسٹری اتنے نائل ہیں اتنی بیکار ہیں ان کے بس کی بات تھی کہ نشاندہی تک لوگ بھوکے مر رہے ہیں چینی پچپن والی جا کے ایک سو پانچ اور ایک سو دس تو لگی ہے آٹی کی قیمتیں دھگنی ہو چکی ہے ہر چیز پتانی آسمانوں کو پہنچ چکی ہے اور یہ ان کو پتا دیئے کہ ان کی نشاندہی ہونی ہے کہ مرد یہ خود ہیں دنیا پاکستان پورا کر رہا ہے کہ عمران خان تم اور تمہاری کچن کیبینیٹ ہے اس مرد کی بات انہوں نے یہ مرد پیدا کیا کسی اور نے پیدا نہیں کیا کس بات کہ کوئی بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ادارہ جو ایسا مسلط کیا جائے گا سندھ میں تو ہم اس کو کام کرنے نہیں دیں گے دیکھیں سندھ کے اندر ریلوے کام کر رہا ہے کس نے اس کو بادو پکڑا ہے کہ کیوں کام کر رہے ہو سیول ایلیویشن سندھ میں کام کر رہی سوئی سدن گیس کام کر رہی ایمیگریشن کام کر رہی نادرہ کام کر رہی اس نے ان کو روکا ہے یہ دیپارٹمنٹس قانونی طور پر کام کر رہے ہیں ان کو کام کر نہیں ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں یقین وہ کرتے رہیں گے ہم ان کے ساتھ ساتھ ہوں لیکن غیر کانونی طور پر غیر اینی طور پر جس چیز کو کوئی کانونی کوری نہیں ہو تو اس کو ہم کیسے اجازت دیں کے کام کر ٹھیک ہے سر آپ اجازت دیں چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے سر وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ سے یہ جو پرائیس کنٹرول کس طرح کی جاتی ہے ان تمام کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال ہم بات کر رہے ہیں سبائی منسٹر برائے زرات اور پرائیس کنٹرول اسماعیل راؤ صاحب سے اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی کیا واقعی بہران ہے یا نہیں ہے تو اسماعیل صاحب کا یہ بہران پہ اور چینی اور گندم کی جو قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیا اس پہ قابو پالیا جائے گا یا یہ ابھی وقت کے ساتھ اور مزید بہران بڑھتا جائے سر کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ جو اپوزیشن جو اس نقطے پہ 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 جو 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 حکمت بلکل ناکرا ہو چکی جب تک عمران خان اور اس کی حکمت ہوگی تب تک سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کنٹرول ہو پائے تو اس لیے ہم اس نتیجے پہ پہ جب تک عمران خان اور اس حکمت موجود حکمت یہ عوام دشمن حکمت ہے یہ جمعجد دشمن حکمت ہے اور ان کے جو تمام خیصلے اور پالیش ہیں وہ عوام دشمن ہیں اور جب تک یہ رہیں گے تب تک ظاہر ہے دو سال تک لوگ دیکھتے رہنا ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ کیا کریں گی لیکن تمام اپوزیشن ہیں پاکستان پیس پارٹی اور تمام دوسری پوزیشن ہیں مل کے یہ جو خیصلہ کیا ہے اب اس حکمت کو جانا چاہیے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ حکمت کچھ بھی نہیں کر پکتی ہے اب حکمت سے امید لگانا جو ہے وہ بلکل بیکار ہے جتنا یہ رہے کہ اتنی قیمتیں بڑھتی جائیں آپ کو انداز آیا کہ جتنا امر خان صاحب نوٹس لیتے ہیں دوسرے دن وہ قیمتیں دگنی ہو جاتی سر تو سندھ حکومت کا کیا کردار ہوگا ان قیمتوں کو واپس اپنی پرانی سطح پر لانے میں یا یہ قلت دور کرنے میں سندھ حکومت اپنا کیا کردار ادا کرے گی میں آپ بتاؤ پرانی قیمتیں اس حکومت کے ہوتے ہوئے بہال نہیں ہو سکتے پر دوسری بات یہ کہ آپ پرانی قیمتیں کیسے بہال کر سکتے ہیں ہمارا ایک مکینزم ہے ہمارے پاس پرائیس انپیکٹر ہیں جو سپلائے بیورو کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پرائیس میجسٹری ہیں جو دکٹی کمشنر یہ سب ان پہ ہوتے ہیں یہ پرائیس لسٹیں جاری کرتے ہیں لیکن ایک تو ہوتا ہے جو آپ کو توک میں ریٹ منتا ہے ہوتا ہے اسی کو اقراجات وغیرہ لگا کے ریٹ لسٹ بناتے ہیں لیکن یہ تو ٹھیک ہے کئی کئی ہوتا لیکن جب آپ چیزوں کی لاغن پڑھا دیں جیسے آپ بتائیں کہ جب ہم کسی سبزی یا جو ذریع اجناس ہیں اگر ہم کارٹکار کو بولیں کہ جی آپ یہ اجناس اپنی نرخ پہ جو دو سال پہلے دے اس پہ بیچے تو وہ تو کہہ گا جی آپ مجھے ویٹلائزر خار جس کی دھگنی قیمتیں ہو چکی ہیں دو سال کے اندر ہمیں تو ریٹ پہ مویا کر دیں تو کیسے دے گا بیچ ہمارے پاس زیادہ ہائیبر بیچ ہوتے اور باہر سے آتے امپورٹ ہوتے ہیں ان ڈالر بڑھنے کی وجہ سے روپی ڈی ویلی ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتیں ڈبل ہو چکی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کا انپوٹ جو لگتے ہیں جو لاغت ہوتی ہے وہ اچنی زیادہ ہو جائے تو یہ آپ کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے کہ آپ اس پر کر پائیں تو سر اس کا مطلب یہ کہ قلت تو نہیں ہے لیکن یہ کہ قیمتیں اب اسی سطح پہ برقرار بھی اگر رہ جائیں تو بڑی بات ہوگی یہ خرب اور پیدا کرنے کے لئے چینی سے خرب اور پیدا کیے کہ کہ کسی کا جو نوٹس لیے انکوائریاں پیٹھی کمیشن پیٹھی کچھ ہوا آج تک کسی کو پکڑا گیا کسی کو جیل میں ڈالا گیا سوائے اپوزیشن پہ انتقامی کاروائیوں کے انہوں نے اور کسی کو ڈالا ہے جیل میں کسی پہ مقدمہ بنائے یہ جو چینی کا اور گندم کا اتنا بڑا اس کے میں انہوں نے خود انکوائری کمیشن اسی حکمت کی بنائی انکوائری کمیشن نے کیا رپورٹ دی اس پہ کیا ہوا انہوں نے کچھ اس رپورٹ میں اوپن کر دی جائیں عام پبلک کے لیے یہ لوگ انوالوڈ ہیں اور بفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کاروائی بھی کی جا رہی ہے اور واپس بھی لوگوں کو لائے جائے گا سزائیں بھی دی جائیں گی اسماعی صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پہلی دفعہ کوئی سٹنگ حکومت یعنی گورنمنٹ ایسی ہے جس نے اپنے لوگوں کے نام پبلک کی ہیں انکوائری کر کے نہیں مسئلہ یہ تو ہے نہیں مسئلہ یہ کہ انہوں نے کتنے لوگ اپنے پکے ہیں کتنوں مواب پھر اس حال تو انہوں نے حدی کر دی تو یہ کیا ہوا کسی کو پکلا گیا کسی کو جیل میں ڈالا گیا کسی کو کسی پہ نیب کا مقدمہ بنا کیا ہوا کچھ نہیں سوائے اپوزشن کو ٹارگیٹ بنانا ہے اپوزشن کو جیل میں ڈالنا ہے اور مقدمات بنا جوٹے اور اس کے علاوہ باقی اور سکنی کرنا ہے ٹھیکے سر کوئی لاسٹ نوٹ جو آپ کہنا چاہیں خاص طور پر پر پرائسز کے حوالے سے اور گندم اور چینی کے حوالے سے نہیں سر سبائی وزیر براہ زراعت اور پرائس کنٹرول اسماعیل راغو صاحب ہمارے ساتھ آن کوئی ایسا بہران نہیں لیکن جو لگت آتی ہے ایک فصل پر یا اس فصل کو اگانے پر وہ بڑھتی جا رہی ہے ڈیزل کی بات کی جائے پیٹرول کی بجلی کی بات کی جائے جو دوائیں یا اسپریز استعمال ہوتے ہیں عدویات ان کی بات کی جائے یا بیچ کی بات کی جائے تمام ہی چیزیں جو ہیں کیونکہ یہ تمام چیزیں امپورٹڈ ہوتی ہیں اور ڈالر کی پرائس یا ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے ان فصلوں کی جو قیمت ہے یا لگت ہے وہ بڑھ گئی ہے اس لیے گندم یا چینی کی قیمتوں کو پرانی بھی مشکل ہوگا دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹائگر فورس جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یعنی یہ کس طریقے سے ایک ایسے ادارے کا کام کر سکتے ہیں جس کا کام پرائس اس کو کنٹرول کرنا ہوتا جس ہم بیورو آف سپلائیز بھی کہتے ہیں پرائس کنٹرول کہتے ہیں یعنی جو کہ ان تمام چیزوں کو ایک تو خپت اور جو پیداوار ہے اس کو مانیج کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو قیمتیں ہیں چیزوں کی وہ کس سطح پر ہیں ناظرین آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان جو ہیں وہ ان کی آج ملاقات ہوئی ہے کمیشنر کراچی سے اور انہوں نے بھی کافی تشویش کا اذار کیا ہے خاص طور پر ان قیمتوں کے حوالے سے دوسری جانب وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ پہلے یہ کہ چکے ہیں کہ ٹائگر فورس کو قیمتوں کی یعنی جو قیمتوں پر نگاہ رکھنے کے لیے اتارا جائے گا نشاندہ ہی کرائی جائے گی خاص طور پر ٹائگر فورس کا یہ کام ہوگا کہ وہ نشاندہ ہی کرے ان تمام چیزوں کی جن کی قیمتیں زیادہ ہیں یا جو زیادہ قیمتوں پر فروخت کی جار ہیں اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے اور ممبر پروینشل اسیمبلی ہیں بلال غفار جن سے ہم جانیں گے کہ یہ جو ٹائگر فورس ہے یہ کس طرح کام کرے گی جی اسلام علیکم بلال صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں ہم رابطہ قائم کر رہے ہیں بلال غفار سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کیا کس طریقے سے ٹائگر فورس کام کرے گی ایک چھوڑا سا وقف لینا چاہیں گے دوارہ خدمت میں آزر ہوتے ہیں دیکھتے لیے پروگرام خبر کی خبر ناظرین ویلکم باک ایک دوار پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پرائیس کنٹرول کے حوالے سے آج پاکستان دریقے انصاف کے رنمہ خورم شیر زمان نے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ممبر پروڈنشل اسیملی ہیں اور رینمہ ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے جناب بلال غفار صاحب سلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں جی سر یہ بتائیے گا کہ آج بھی خورم شیر زمان کی ملاقات ہوئی ہے اور خاص طور پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جو اشیاء خورنوش ہیں ان کی قیمتوں کے حوالے سے دو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیا مطلب پرائس کنٹرول کمیشنر کراچی یا بیورو سپلائیس پرائس کنٹرول ان کی جانب سے کسی قسم کا پرائس کنٹرول نہیں آپ پرائس کنٹرول کیا بیورو ہوں کہ لنگو روپر دودھ جوا ہے اس کا اوفیسل ریت ہے تو وہ آج ایک سو بیس ایک سو تیس روپر میں کیوں بگ رہا ہے؟ کیونکہ یہ فیلیر ہے ایڈیس پیٹرز کی یا جو بھی آپ کا جو ادارے ہیں جو پرائز کنکول کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں تو آبیسلی اب آپیں یہ اس کے ایسرس کرنا ہے کہ یا دیماند سپلائی میں کوئی فرق ہے پروڈکشن اور کنزمشن میں کوئی شوٹل گئے یا یہ کوئی آج ایسرس کرنا چاہیے اب آپ ویڈ کا دیکھیں میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے یہ دیس کلو کا آج ایک پہت جو پنجاب میں آج سو بس روپے میں آج بھی مل رہا ہے اور وہی آٹار کراچی میں اور سن کے دوسرے چہروں میں ساڑ کنسٹ روپے کا کیوں مل رہا ہے؟ تو یہ ایک آج ایسرس کرنا چاہیے گئے ویڈ کی جو سٹوریج ہے جو زخیرہ تھا وہ ٹائملی ریلیز نہیں کیا گیا ساڑھے بارہ لاکھ ٹن ابھی بھی سن حکومت کے پاس ہے جو ان کی سٹوریجز میں پڑھے ہیں جو نے ٹائملی ریلیز نہیں کیا فلاہ ریسو سیئیسن والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ آج ہمیں وہ جو افیشل ریٹس پر جو پرندوں میں وہ ریلیز کر رہے ہیں نیکس پوٹی ایٹ آورز میں ہم سے پتہ سرکر کلو آٹا لے ہمارے پریشر سے اور ہماری دیمانڈ سے آج سن کیابنٹ میں بھی اپروف کیا ہے میں وہ ویڈ کی جو سپلائے ہوئے وہ مارکٹ میں دے گی جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آٹھے کی پائیز نہیں جائے لگی تو یہ فیلیر ہے آپ کے ایڈنسپیٹرز کی اور ان اداروں کی ہے کہ ڈیٹی وہ رسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ چیک ان بیلنسز رکھیں کہ پرائیز سٹیبلیٹی رہے ہیں مارکٹ میں بلال صاحب مجھے ہی بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو لاغت ہے ایک فصل کو اگانے کی اور جب تک وہ کنزیومر کے ہاتھ میں آتی ہے تو جتنی چیزیں اس میں انوارڈ ہوتی ہیں ان سب کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں یعنی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے اس لیے بیج مہنگے ہو گئی ہیں خات مہنگی ہو گئی ہے عدویات مہنگی ہو گئی ہیں بجلی جس ٹیوب ویل جو استعمال ہوتی ہے بجلی ٹیوب ویل میں بجلی کے نرخ بڑھ گئے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ باقی چیزوں کی پرائسز نیچے آ سکیں کیا کہتے ہیں بہت ویلی امپورٹنٹ کوئشن آپ نے پوچھا ہے اگر بڑی ہے یا اگر یوریا پرائسز یا فیڈ کی اگر پرائسز بڑی ہیں تو گورمنٹ جو ہے وہ فارمز کو دیریکٹی اور انڈیریکٹی سبسیدی دیتی ہے یوریا کی پرائسز جو سبسیدی دیتی ہیں دیریکٹ فارمز کو سبسیدی دیتی ہے پہلے یہ یوریا کی سبسیدی دیتی ہے کیونکہ مدر میں کو دیتی ہے وہ فارمز کو نہیں پوچھ دیتی ہے تو آپ پر دیکھ کے ساتھ پہ دیریکٹ فارمز کو سبسیدی دیتی ہے اس کے ساتھ چاہتے کیوں گئے ہیں اور جو پاورٹی جو انڈیریشن ہوگی ہیں اس پہ رہنا سبسیدی دیتی ہے اچھا اب دیکھیں اگر یہ پاس آف پروڈکشن بڑی ہے تو اسی طریقے سے سبسیدی بڑی ہے ویڈ پہ آگے دیریکٹ فارمز کو سبسیدی دیتی ہے اور بھی پروڈکشن بڑی سبسیدی دیتی ہے تو یہ ہمارا اگریکٹر جو ہے ہماری کنومی کا بینک بون ہے اس کو ہم جہاں جا تیریکٹ جو سبسیدی دیتی ہیں وہ دیریکٹ فارمز کو سبسیدی دیتی ہے تو انشور پوڈ سیکیوریٹی اور تو پرائیسز جو ہیں وہ زیادہ ایسکیلیٹ دیتی ہے لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے اور دیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ آٹھے کچھ بھی بڑھا دیا جاتا ہے اچھا سار یہ بھی بتا دے جائے گا کہ یعنی جو ٹائگر فورس ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اتارا جائے گا سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ آخر کوئی قانون ہونا چاہیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے مطلب کس طریقے سے ایک فورس کو جس کا تعلق گورنمنٹ سے ہے نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے اور وہ پرائس کس طرح کٹرول کر سکتے ہیں سر آپ کیا کہتے ہیں یہ فورس بنی ہوئے ہے جو کوئی جنہی ہماری ویلنٹیہ فورس بنیتی ضروری نہیں ہے کہ جو فورس میں اس بارے تیری کے اکتاب کے لوگوں اس میں عام آدمی لوگ ہو سکتا ہے کچھے پارٹی کے بھی لوگوں اس کا وائد مطلب یہ ہے کہ انشور کرنا کہ جو کورمیٹی ہے وہ آبیلیبل ہے جو افیشل ریٹس ہیں اس پر آبیلیبل ہے تو جو ڈیفرنڈ لوکل ایڈیاز ہیں جس کو ہم ڈیسیز کرتے ہیں اس پر وہ لوگ ڈراؤن پر آئیں گے اور انشور کریں گے کہ ایک سپلائی اویلیبل ہے اتھا رائٹ پرائس اور جہاں سپلائی اویلیبل نہیں ہے چھوٹے گے اور جہاں پرائس کی منپلیشن ہے وہ ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ متعلقہ اداروں کو جو بھی منپلیشن ہے یا جو بھی دسکرپنسی ہے اس کو نشانگی کرے گی اور جیسے پرائس کی گورنمنٹ جو ہے وہ فورا اچھے ہوگی اچھا سر آپ سے تھوڑی سی سیاسی بات بھی کرنا چاہیں گے خاص طور پر کراچی میں اب 18 اکتوبر کو جو جلسہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور سندھ حکومت یا اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ اس مومنٹ سے یا اس تحریک سے خائف نظر آتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کی اب یہ تحریک اگر اس طریقے سے جلسے ہوتے ہیں 16 اکتوبر جو ہے وہ گجرمالہ میں جلسہ ہے اس کے بعد پھر 18 اکتوبر کو کراچی میں ہی جلسہ ہونے جا رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے ابوزیشن کی 11 جماعتیں اس جلسے میں شریک ہوں گی تو کراچی سے جو لوگ شریک ہوں گے وہ اپنی جگہ ہیں لیکن پورے پاکستان سے قاف لے آئیں گے آپ کیا کہتے ہیں مجھے تو 11 پاکستان کا کوئی زندہ ہی سمجھ نہیں آرہا جن کے خلاف کیسز بنے رہے ہیں جن کے خلاف کرپشن کے الزامات نہیں جن کے خلاف جو کرپشن کے وہ سارٹیفائیڈ یہ کوئر میں کہا ہے کہ وہ منی لانڈنگ اور کرپشن کے کیسز میں جن کو صدا یاپتا ہے وہ امائل نکل رہے ہیں اس حکومت کے خلاف جس کے پرائم نے شریک خلاف ایک کرپشن کیس نہیں ہے ایک بھی کوئی مس اپورپیشن کی کوئی بات نہیں ہے یہ ان کا پرسنل ایجنٹہ ہے یہ کہ ان کی فیملی لیمیٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کو بچانے کے اور اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے کیونکہ ان کو امید ہی کہ شاید اینا رو مل جائے گا جب ایفیٹی ایس کی لیجسٹریشن ہونی تھی انہوں نے ڈائریکٹی ایفیٹی ایس کی لیجسٹریشن کو لینک کر دیا نیر کے آرڈیمنٹ سے اور ہم بلیک میلنگ میں آئیں گے نہیں پرائم انیسو صاحب نے کلئر انسٹریشن کیے ہوئے کلئر دیسیشن ہیں جتنے درستے کرنے ہیں جتنے ان کو کرنا کریں پبلک پورٹس کی اپاس خیانی ان کے پہلے بھی مارچز ہوتے رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں کا ایپر سپورٹ نہیں بلا سر یہ بتائیے گا نیب کی آپ نے بات کی نیب کی تو اب کافی سردنش بھی کی جاتی ہے سر کورٹس میں کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے ریفرنسز فائل ہونے میں کئی کئی مہینے لگ رہے ہیں چیزوں کی تفتیش در تفتیش در تفتیش چلتی چلی جا رہی ہے لیکن کوئی کانکریٹ ثبوت کے ساتھ جو ہے ریفرنسز نہیں فائل ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو طریقہ ایکار ہے نیب کے ذریعے اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کا اس میں بھی شاید اب حکومت ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے نیب جو ہے نیب جو ہے وہ انڈپیننٹ اتارا ہے جب ان کے پاس کوتھا ہے جو جورکیٹی تو انہوں نے نیب کے قوانی میں کیوں انہوں نے چندی نہیں کی یہ تو خود ہے نیب کو بلیک مین کرنے کے لئے نیب کو استعمال کرتے تھے اور جب نیب کا تیرنن بھی انہوں نے بتایا اور آپ مجھے بتائیں کہ جو آسو زراری کے جو پیشز ہیں نواز شریف میں جو پیشز ہیں وہ کیا ہم نے بنایا ہے ہم نے کہتا کہ وہ جاوی کی تیال ہے یہ جو ان کے اکاؤنٹ میں جو کیٹی کے پروپ پیسے آتے ہیں وہ ہم نے کہا تھا کہ آپ انہوں نے اکاؤنٹ میں دپاوزٹ کر رہے ہیں اور جب ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں سورس آف منی بتائیں منی تیال ہے تو کہتا ہے ہمارا بینگ اکاؤنٹ ہمارا پیسہ ہماری کیٹی ہماری مروی تو یہ تو انہوں نے کہا ہے آج تک آپ کو منی تیال نہیں ملا کہ وہ اگنڈن کے جو اپارٹمنٹ سے ہیں وہ کس پیسے سے بلیں کہ ان سے پوچھا تھا وہ کتری لے کر لے اسی طریقے سے جو فیٹ اٹاؤنٹ کیسے ہیں اور دوسرے جو کیسے ہیں اس میں آسف زرداری صاحب پر فرمز جل آئی دو چکی ہے تو آپ وہ اب اونس ہے زرداری صاحب پر کہ وہ اپنا تو کیئر کریں جو آپ مجھے جو اس میں فیٹ اٹاؤنٹ کیسے ہیں اس میں بتایا جائے کہ کس طرح منی لوننگ کر کے کرمشن کے پیسے آپ کو استعمال کر کے کس طرح جو اس ملک کو لٹا ہی ہے تو یہ کیئر سیٹ او سیٹ تو بات ہی یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نائب کوئی ایک دوسرے ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی اب جب ان کو پتا چلا ہے کہ کوئی ان کو ایجبت نہیں ملیا کوئی ریلیف نہیں ملیا تو یہ بس ایک ون پوئنٹ ایجنٹ آئے کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ انا عوام چپال جا رہے ہیں اور عوام کو پتا ہے کہ آج آسف زرداری اور نواز شریف ایک سکر کے دو ہوتے ہیں اچھا سر یہ بھی بتاتے جگہ کہ آپ کی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ جو ہے ان کی جانب سے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں ہی کہا گیا ہے کہ تقریبا دو ماہ اب گزرنے کو ہیں جب وفاقی حکومت نے گیارہ سو ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اب تک کراچی کے کسی علاقے میں اس پیکج یا اس سے قبل کے جو پیکج ان کے حوالے سے کام ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں اس میں جو اپنے جو فیڈل گورنمنٹ جو سب سے بڑا جو کراچی کا پریجک ہے کے فور کا وہ اپنے نائنٹیشن بیلیون کا وہ پورا فیڈل گورنمنٹ میں لے دیا جائرہ اس کے اس کے ایسی باند بنتی ہیں اس کا اسپیکٹر ہوتا ہے اس کے فرنانچل کلوز ہوتا ہے اس کے بعد پروجیکٹ اس میں پڑے شروع ہوتا ہے اسی داری کے جو پیشی آرہے وہ تقریباً تین سو بیلیون کا وہ بھی شروع کر رہی ہے تو آپ کے پروجیکٹ اس میں اس کے پروجیکٹ کے جو ہے امین الحق وہ بھی اس کمیٹی کے جو ایڈیٹیشن کمیٹی بنی ہے وہ پروینشن ایڈیٹیشن کمیٹی وہ اس کے میمبر ہیں وہ ان کے سب پتا ہوتا ہے وہ بھی کمیٹنگز ہوتی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جارہ سو اردھے کا دولپمنٹ بلگاتا ہے یہ آنے والے دنوں میں کراچی کی اوام کو نظر آئے گا کہ ان کے ٹیکس پیرز منی جو ہے وہ رائٹ پلیس پر رائٹ جگہ پر اور رائٹ تینگ پر لگا ہے اور آپ دیکھیں ہی کانے انہوں میں کراچی میں آپ کو ہر جگہ ہر شکر میں جو چھے شکر میں اس میں دولپمنٹ ہوتے میں نظر آئے گی تو صاحب اس میں بھی مزید کتنا ٹائم لگے گا یہ کام نظر آنے میں یعنی اب دو مینے تو آلڑی ہو چکے ہیں یہ پانچھے مینے کے بعد اس کام کو اس کا آغاز کیا جائے گا تو اس میں جو ہمارے جو پورا ہم نے ٹائم لائن دیا ہوا ہے کہ یہ پروجیکٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹی تک ہیں تو ہم سب اس میں پورا اس میں فال اپ ہوتا ہے ساری چیزیں بیٹی مکن جو گئے ہیں تو آئیت میں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹی سے پہلے جو جو پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ اپنے ٹائم لی ایڈیکیشن ہو کے ٹائم پہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو سر یہ بھی بتا جیگہ کہ سرکولر ریلوے کی تو ظاہر سی بات ہے زمین بھی ابھی باغوزار پوری طرح نہیں کرائی گئی ہے اور سب سے بڑا ایکسکیوز KCR بھی تو سب سے بڑا یہی ہے کہ جی اس کی زمین پہ چونکہ انکروشمنٹ ہے بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں بڑے بڑے کمرشل پلازاز بن گئے ہیں تو اس لیے اب اگر آن پیپر دیکھا جائے تو اس سے اچھا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے لیکن پریکٹیکلی اگر گراؤن پر اتر کے دیکھا جائے تو ابھی تو میرے خیال میں اس کو کئی سال اور لگیں گے صرف اس ٹریک کو باغوزار ہونے میں کیا کہتے ہیں آپ زمینے وہ رینوے سلیر سپرین گوڑ کے بھی سلیر 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 اور اس میں گریس سلیر 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 اس میں کسی کو بے گھر میکیا جائے گا اس میں سلیر جو جو ہے انہوں میں اگریس جیا ہے کہ وہ لینڈ سلیر 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 اور ہم نے اس میں وہ فنج بھی رکھے کہ جو لوگوں کو بھی سلیر سلیر ہم ان کے کمپنسیشن جائیں تاکہ کسی اور جگہ عزت کے طریقے سے وہ رہ سکیں اتھر یوز ٹاسک لیکن کراچی سرکلر رینوی جو پاکستان کی نیوڈ ہے کراچی کے لوگوں کے لئے وہ ایک اور جو بھی پر ایک ہے آج سر یہ بھی بتاتے جائے گا کہ یعنی کراچی کے لئے جو ترقیاتی منصوبے تھے ان کے لئے بھی کہا گیا تھا کہ بہت جلد جو دوسرے ترقیاتی منصوبے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہونے تھے ان کو بھی جلد سٹارٹ کر دیا جائے گا اور جس وقت یہ پیکیج آنونز کیا گیا اس وقت لگ ایسا رہا تھا کہ شاید بلدیاتی حکومت کا ٹینیور ختم ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا اس کے ختم ہونے کے بعد لوگ سمجھے کہ شاید آپ فوراں ہی جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کا اعلان کر دیا جائے گا تمام چیزیں ہوں گی لیکن آپ کسیز کردار کیا رہا ہے جو چھے پروجیکٹ ہیں پانی ٹانسپورٹیشن سیبریج نالا سفرائی روڈ کرسٹرین روڈ کے سارے انفرائیش کرسٹرٹیز ان کے سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ اہدر شدی ہیں اور جو پرائیوٹ پارٹنسل کی آپ میں بات کی ایٹی کی اس میں ایسی انفرائی پروجیکٹ جو ہے جو کنسیدر کر رہا ہے اور سو چوالی بیس مینیمین کے ساتھ پلان کر رہا ہے اس کا اینرڈی کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمتے کنسیدر یہ ساری چیزیں جو ہیں جو پروجیکٹ کنسید ہونے میں میں اس کنسید پروجیکٹ ہونے پروجیکٹ جو ہے وہ کی ایسی پروجیکٹ جاتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بلال غفار صاحب ممبر پروینشل اسیمبلی اور رہنما پاکستان تاریخ انصاف ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ناظرین اب ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے علماء کمیٹی کراچی کا ایک فیصلہ سامنے آگیا ہے جمعہ کے روز کراچی میں پیہ جام ہرطال کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کراچی کی علماء کمیٹی ہے اس کے جانب سے اٹھالیس گھنٹوں کا ایلٹی میٹم یعنی ایک دیا گیا تھا جو کہ اٹھالیس گھنٹے جب پورے ہو گئے اور قاتل جو ہیں وہ مولانا عدل خان کے گرفتار نہ ہو سکے تو پھر جو علماء کمیٹی ہے کراچی اس کے کوارڈنیٹر کی جانب سے قائم مقام جو کوارڈنیٹر ہیں قاری اللہ داد ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جمعہ کو پیہ جام ہرطال کی جائے گی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت جو دیگر تنظیمیں ہیں تاجر تنظیمیں ہوں یا ٹرانسپورٹر زون کی جانب سے پہلے ہی تعاون کا یقین دلایا جا چکا ہے اور ایک طرف اٹھارہ اکتوبر کو یہ جلسہ بھی ہے اور اس سے پہلے ہی علماء کمیٹی کراچی کی جانب سے یہ پیہ جام ہرطال اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے برن ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختیام پر پہنچتا ہے مجھے بلند افتال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھ گئے گا اللہ حافظ